پاکستان میں تیزی سے الہات کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خوف سے پاکستانی حکومت نے میرا چینل بلوک کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ میری ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چینل نہیں اس کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیو پر اپنی پروفائل پر کلک کیجئے اور اپنی لوکیشن کو پاکستان سے بدل کر کوئی اور محضب ملک جہاں آزادیہ سوچ پر کوئی پابندی نہیں اسے چوز کر لیں اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی پروفائل پر ٹیپ کریں پھر سیٹنگز میں جائیں پھر جنرل اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا محضب ملک چیوز کر لیں اگر آپ انڈرویڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں ہاں جی بائی ہاں جی ہار اس کیسے ہیں کیا آلیں بلکل ڈھیی جہاں کنا چاہیے گا میں میں نے دو تین ٹاپک پر پاتے ہیں ایک ٹاپک تو بلکل ڈھیی ایک ایک ٹاپک تو بلکل ڈھیی میں نے دو تین پچھلی سٹریم پہلے کی تین ہفتے پہلے کی کر لیا بدا کچھ ٹاپک ایک آپ نے چھیڑا تھا سائکڈالکس کے اوپر لیکن آپ نے اس پہ کھل کے بات نہیں کیتے آپ نے کہا تھا کہ میں بعد میں ویڈیو بناوں گا میں نے ایمسرڈیم جانا ہے جب ایمسرڈیم جاؤں گا تو میں آپ سے تھوڑی اپنی ریسرچ اور میں تھوڑا اپنے ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں لیکن بہت کھل کے نہیں زیارے میں بلکل پروموٹ نہیں کر رہا اس چیز کو افکورس لیکن میں اس کو جوڑنا چاہ رہا ہوں جو باتیں بنی ہوئی ہیں اور خدا کا کیا کونسپٹ اس میں فٹ ہوتا ہے تو اگر آپ ٹائم دیں تو ہر انسان کی زندگی میں دیکھیں ٹرانزیشن پیریئیڈ آتا ہے کوئی انسان ایک ڈم سے جو ہے وہ مسلمان سے بیچ میں ٹرانزیشن پیریئیڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اگناسٹک رہتا ہے تھوڑا سا عرصہ پھر وہ سپریچول ہو جاتا ہے پھر تھوڑا سا عرصہ بعد اس سے سمجھ میں آتی ہے سب کچھ ہی بکواس ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اس ٹرانزیشن ٹائم کے دوران شامنیزم میں پڑھ گیا تھا میں نے بہت کچھ ٹرائے کیا اور اس میں یہ ہوا کہ ابھی جو مجھے پریزنس فیل ہو رہی ہے یہ تو سوائے خدا کے کوئی اور پریزنس ہو ہی نہیں سکتی تو ایک ایسا ٹرانزیشن پیریئیڈ بھی آیا کہ میں واپس ایک کریئیٹر والے ریلیجیس اس پہ آ گیا کہ مطلب گارڈ نہیں لیکن چلو ہو سکتا ہے لیکن ایک جو بہت اچھا سوال میرے ذہن میں آیا اس چیز سے نکل اس کونسپ سے نکلنے کے لیے کہ کیوں اسپریچولیزم بھی جھوٹی ہے اور کیوں یہ ساری چیزیں بھی جو آپ کو جتنے بھی اس طرح کی سبسنسز ہیں کیمیکلز نہیں نیچرلی اکرنگ سبسنسز کی میں بات کر رہا ہوں جو سائے کی ریلک ہوتے ہیں وہ کیوں آپ کو اس طرح کا فیل کراتے ہیں تو ایک سوال میرے ذہن میں آیا اور اس کے جواب میں مجھے جو ہے اس مدد ملی کہ میں باہر آ سکوں اس سے سوال یہ تھا کہ اگر کوئی کریٹر ہے تو کیا اسے ڈھونڈنے کے لیے مشروع ہی کھانے یہ ہم کہتے ہوتے ہیں اس بات کو کہ اس کے بغیر اگر وہ نہیں مل سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس دوائی کا اثر ہے اس میڈیکیشن کا اثر ہے جس کی وجہ سے آپ ایسا فیل کر رہے ہو اس کو سٹیل مین کر دیتے ہیں تھوڑا سا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں کانشیسنس آلٹریشن ایک سبسٹنس ہے جو آپ اگین فینسی ورڈ ہے لیکن ورڈ تو نشاہی ہے وہ تو پھر نشاہ کر کے جب آپ شراب پی کے جب جھوم رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب دنیا نہیں جھوم رہی ہوتی آپ جھوم رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ شراب کا اثر آپ کے دماغ پر ہوا ہوتا تو اسی طرح جب بھی آپ کو میں نے جو ایک لیا تھا اب اس کو دو ڈیڑھ دو مینے ہو چکے ہیں اس میں میرے دماغ میں تین خیالات ایسے آئے جو عام طور پر نہیں آتا ہے یعنی فوراں سے ایک پیرانویا آیا بیٹ ٹریپ تھا میرا بہت بیٹ ٹریپ تھا ایک پیرانویا آیا ایک میرے دماغ میں کنسپیریسی تھیوری اسی پیرانویا کی وجہ سے ایسی کنسپیریسی تھیوری آنگی یعنی میں وہ واحد بندہ ہوں جو ہر وقت یہاں پہ اسلام کے بعد اگر کسی چیز کا پرچار کرتا وہ یہ کرتا ہے کہ اگر کسی بھی چیز سے کنسپیریسی تھیوری کی بو آئے تو اس کو ایسا پولیسی ریجیکٹ کر دو یہ میں یہ ہر وقت یہ بات کرتا ہوں لیکن جب میرے پہ اس کا اثر ہوا تو میں کنسپیریسی تھیوری پہ ماننے لگ گیا میں سمجھ رہا ہوں جی پوٹے نہ آ رہا ہے تو پتہ نہیں کون آ رہا ہے میں میں آپ کو کسی دن وہ ایکشلی آپ کا دماغ ایکشلی ہمارا جو دماغ ہے وہ جتنی انفرمیشن پروسس کر سکتا ہے وہ اتنی ہی کر سکتا ہے کوئی بھی ایسا سبسٹنس جو آپ لیں گے جو آپ کا جو آپ کا کانشیسنس آلٹرنگ سبسٹنس ہوگا تو آپ کا دماغ وہ انفرمیشن بھی ریسیف کر رہا ہے جو آپ کا مائن پروسسس نہیں کر سکتا جیسے کہ لیکن thoughts آ رہی ہیں کہ میں میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے موبائل پر میں جس ہوتل پر ٹھہ رہا تھا مجھے لگا کہ جہاں پر اسیسنس آنے لگے یہ وہ چیزیں ہیں جن کوئی بارے میں کبھی بھی نہیں سوچتا یعنی جہاں میں گھر سے بھی نکلتا میرے ذہن میں نہیں ہوتا کہ کوئی مسلمان آدم دے گا میں نہیں سوچتا ان بات ادھر خیال مسلمانوں کا نہیں تھا ادھر کیونکہ میں ہوتل کو میں اوبر کو کال کرنے لگا ہوں میں اب میرا دماغ اتنا گھوم رہا ہوں یہ سمجھ نہیں آ رہی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ہوتل کو کال کرنا ہوتل کو دھونے لگتا تھا موبائل پر تو اوبر اپنا اڈریس بھول جاتا تھا آپ کسی اور کام میں لگ جاتے تھے نہیں میری کانسنٹریشن کا جو اتنا اوبر کی اپ پہ جاتا تھا تو ہوتل بھول جاتا تھا تو میں نے پھر اپنی ایک دوست کو کال کی میں نے کہا میرے لئے ہوتل بک کرو اوبر بک کرو میں جی یہ یہ ہو گیا اس نے بھی خیر بچاری نے پھر کر دیا لیکن اس نے کہا کہ اوبر تو میں خود ہی کال کرنے پڑے گی کیونکہ وہ location you know wherever you are وہاں دیا اب وہ آیا اوبر آئی اب میں اوبر میں بھی سوچ رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی KGB کا ایجنٹ ہوگا یہ اس نے کوئی نا اس نے ڈرائیویر کو مار دیا ہے اور اس نے یہ کوئی اور ایجنٹ ایجنٹ ایف ایس بی کا باتھا ایجنٹ ایف ایس بی کا ایسی ایسی ایدہ تو ابراہم لینکن بس ایسی اپنے ایسی 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 میں نے شیشہ دیکھتے ہوئے شیشہ دیکھتے ہوئے میں نے اپنے جسم کا آدھا حصہ اپنے گرینڈ فاردر کو دیکھا اپنا ہی جسم کا آدھا حصہ میرے گرینڈ فاردر ہیں تو بٹو ریل نہیں ہے آپ کی آپ کا اتنی زیادہ چیزیں سوچ رہے ہیں آپ کا مائنڈ کیا پروسسس نہیں کر پا رہے اس کو ٹائملی جس کی وجہ سے آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ آپ کوئی ٹرانس کی سٹیٹ میں ہو یا کوئی سپر نیچرل پاور اس وقت آپ کے پاس آپ کے پاس اس کا مطلب ہے آپ کا مائنڈ آلٹر ہے آپ کی آپ کا مائنڈ آلٹر ہو گیا آپ ایک طریقے کے نشے میں چلے گیا ایون دو ایون اس کے لئے فیانسی ورڈ ہے یہ سایچیڈیلی ہے یہ جیٹنگ ہائی جیٹنگ ہائی جو ہروں ہی ہوتے ہو آپ کر سب کچھ سکتے ہو اس طرح آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس کے بارے میں ایک بڑا فیمس ٹرم ہے آپ نے بھی سنو ہوگا کہ ای کن ہیر دی کلرز اور سی دی سمیلز آپ خوش بو کیوں ہو ایسا ہوتا ہے کہ پنگ کلر کس طرح کا ٹیسٹ کرے گا ہمارے دوست نے جب ہم ایک سٹرم تھے اس لئے میں کہ رہا کہ میں آخری ایکسپیرمنٹ ہوگا اور اس میں اگر آپ نے دیکھیں اگر آپ نے ایک اچھا سٹیپ لگے گا اور اگر آپ نے کچھ اور کیے تو لیکن اس کے بعد آپ کو اچھا نہیں لگے گا لیکن نہیں لیکن میں نے کئی لوگوں سے پوچھا دنیا میں کیوں موجود ہیں جب سے ہیومن سے بھی پہلے وہ ماملز کو ہی افیک کرتا ہے برٹس کو نہیں کرتا اور کسی کو کوئی بجا تو ہوگی اس کی نہیں میکنی خیال یہ اس کا بھی میکنیزم ہوگا کہ ہر پلانٹ کا ڈیفنس سسٹم بھی ہو سکتا کہ اگر آپ شروع لیں گے آپ پاغل ہو جائیں گے جانور کی لئے بڑا خطہ ناک ہے ہی ہو میکنیزم ہو سکتا پلانٹ کا لیکن اب یہ ایسی جگہ پر نکل گیا جو کہ یہ چیز ہیں جو سمجھ نہیں آتی کہ اگر ایسی چیز بڑ رہی سیل سائب کی تداد اس مشروع کے اندر بڑ رہی ہے اور اس کی جو survival ہے thrive ہو رہا اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھتا جائے گا تو کیا ایسی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے فوٹیجز دیکھی ہیں ہم نے اس طرح کے ڈاکیمنٹری دیکھی ہیں کہ چیتے جو ہیں چیتے آئیوہز کا پلانٹ کھا رہے ہیں ہاتھیوں کو ایک خاص درخت ہے جس سال کے خاص حصے میں جاتے ہیں اور پھر اس سے واقعی نشہ ہی لینے جاتے ہیں ایک چیز ہم مذہر ہے باندر کو بھر سگرنٹ کی عادت لگ جاتی ہے ایڈکشن تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے نہیں لیکن میں تو بات کر ہوں کہ انسان نے جانوروں کے بہت دنیا میں آیا تو انسان نے پہلے ہی جانوروں کو دیکھ ہو چیزیں کرتے ہوئے کہ بندر ہے جو کچھ کھا کے عجیب سی حرکتیں کر رہے ایک تائیگر ہے جو کچھ کھاتا ہے تھوڑے پتے اور اس کے بعد وہ ٹون ہو جاتا ہے تو شاید ہو سکتا ہے انسان نے جانوروں کو دیکھ کے کہ یار انس کو بھی کھا کے دیکھتے ہیں کیا پتہ ہمارے ہمیں بھی سکیں اس لئے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں میں اس کو نشا یعنی اس کی اتنا ایک شگر بڑی ریئر ہوتی ہے لیکن جب ملتی ہے تو ہمیں اتنا مزا آتا ہے کہ ابھی بھی اتنے ہزاروں سال گزارنے کے بعد دس ہزار سال سال گزارنے کے بعد بھی ہم جب چوکلیٹ دیکھتے ہیں پوری بار کھا جاتے ہیں حالان کہ اس کی ویس سٹی بھی پھیلتی لیکن چھوٹی مقدار میں شگر رش جوتا ہے اس کا بڑا فائدہ ہوتا تو یہ کئی چیزیں ایسی ہیں ہم اپنے دماغ سے نکال سکتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے ہم نے کی اس کی سائنس بھی یہ ہے سلوسائبن کی کہ انٹا ایڈکشن وہ آپ کو بہت ہلپ کرتا ہے اگر آپ چیز چھوڑ رہے آپ کو مائن سیٹ میں کافی مدد کرتا ہے مجھروم چھوڑ مجھے موکنگ چھوڑنے مجھے بڑی بدد مدد ملی اس سے اچھا دوسری چیز میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچا سکوں مجھے